موسیقی سپریم کورٹ میں پچھڑا ور کلیان آیوک کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں ایم پی میں او بی سی کی آبادی 48 فیصدی بتاتے ہوئے 35 فیصدی آرکشن کی مانگ کی گئی ادھر کانگریس آیوک کے ڈیٹا کو گلت ٹھیرا رہی ہے کانگریس او بی سی کی آبادی 50 فیصدی سے زیادہ بتا رہی ہے اور اسی آدھار پر آرکشن کی مانگ بھی کر رہی ہے او بی سی آرکشن کے چکر میں تین سال سے پنچائت چناؤ اٹکے پڑے ہیں اور چونکی بات پردیش کے سب سے بڑے ووٹ بینک کی ہے تو بی جے پی اور کانگریس خود کو اس ورک کا ہتیشی بتانے میں جھڑ گئے ہیں لیکن پھر بھی بار بار پیچ فس رہا ہے اب دس مئی کو بھی کیا فیصلہ آ جائے گا یا پھر ایک بار پھر آرکشن کے چلتے پنچائت اور نگریہ نکائت چناؤ اٹک جائیں گے اسی پر کریں گے آج آپ کی بات تو بی سی آرکشن کو لے کر سیاست جو ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے لیکن سب سے بڑا دلچسپ مقابلہ جو ہے وہ کانونی طور پر بھی چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو وکیلوں کی رائے سناتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ماملے کو جو بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں یا اس پورے ماملے کو لے کر کے عدالتوں میں پکش بھی رکھ رہے ہیں سنتے ہیں وکیل کیا کہہ رہے ہیں اس پورے ماملے کو لے کر جائے تھاکور کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایبری کورنل سوسائٹی کا ریپریجنٹیشن ڈیموکریٹک پرسیس میں ضروری ہے اور او بی سی کی آبادی جو 50 پرسنٹ سے اوپر ہے اس کے بینا ایلیکشن کرانا ڈیموکریٹک پرسیس کے ساتھ کھلوال ہوگا تو ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ ان برگوں کا ان تپکوں کا بھی ریپریجنٹیشن ہو ان سب بندیوں پر سنوائی کر کے ججمنٹ ریزرب کیا ہے اور دس تاریخ کو ججمنٹ ڈیلیور دے گا سنوائی کرتے ہوئی فیصلہ سرکشت مانین نیالہ دوارہ رکھ لیا گیا ہے اور منگل بار کو کہا گیا ہے کہ اس میں فیصلہ آئے گا اس میں سمحاؤنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مانین نیالہ مہراشت کے پیٹرن پر ججمنٹ دے دے یا اس پر ججمنٹ دے دے کی بنا او بی سی کے ہی چناؤ سمپن کرائے جائیں اور جو بھی ریپورٹ ہے جو بھی ریجربیشن ہے یہ آگامی بھویسل اکشی نرباچن میں لاغو کیا جائے تو یہاں پر رامیشور ڈھاکور نے جو بات بتائی ہے وہ بڑی چنتہ کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے مہراشت کی ترج پر فیصلہ آئے مہراشت کو لے کر بتا دے ٹھیک ایسا ہی ماملہ مہراشت کا فسا تھا سپریم کورٹ میں اور بہت سارے راجیوں کے ماملے سپریم کورٹ میں لمبت تھے او بی سی آرکشن کو لے کر اور ہمارے سنوائی سے ایک دن پہلے مہراشت کے کیس میں سپریم کورٹ نے اس پشت آدیش دیا تھا کہ آپ بینہ او بی سی ریزرویشن کے الیکشن کرائیے اور باقی ڈیٹا ہمارے پاس لائیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر فیصلہ کریں گے اور الیکشن کرانا چونکہ ضروری ہے اس لئے آپ بینہ او بی سی ریزرویشن کے الیکشن کو کرائیے یہ اندردیش دیئے گئے تھے اب اس کو لے کر بی ڈے پی اور کانگریس میں آزب سیاست چل رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو وی سی ویرودھی بتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہتیشی بتا رہے ہیں سنیے بی ڈے پی اور کانگریس کے نیتاؤں کے یہ بیان یاچکا کرتا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پردیش کے اندر شوشت اور پچھڑی جاتی کے لوگوں کو سویدھان کے انوصار پنچائت ایومنگرپالکہ کے چناؤں میں بھی پرتنیدی دیا جائے کوٹ چاہے تو پردیش سرکار سے سویدھان کے انوصار ساری پرکریہ کرا لے لیکن کسی بھی پریسٹیتیوں میں پردیش میں بینا OBC آرکشن کے چناؤں نہ ہو جو سنگت آگڑے مدوپدیش کی سرکار نے پرستوط کیے اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ مدوپدیش کے پیچھڑوں کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ یہ پردیش کی سرکار کرنے جا رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی کو کونڈا بھروسہ ہے کہ ماندنیہ سپریم کورٹ مدوپدیش کی پیچھڑوں کے ہیتوں کی کونڈا ترکشہ کرے گا اور جو فیصلہ آئے گا وہ سویدانک اور جنہی تیشیدی ہمارے جو سولیشیٹر جنرل ہیں تو سار مہتا صاحب انہوں نے کچھ سمائی کے لیے اور کہا ہوا ہے تو اب سپریم کورٹ اس پر کیا لڑنے کرتا ہے اور سرکار کی طرف سے پوری مجبوطی کے ساتھ OBC کو نگری نکائے کے چناؤں میں اور پنچات کے چناؤں میں 32% آرکشن ملے جنسنکھیا کے انپات میں یہ پکش بہت مجبوطی کے ساتھ آج آئیوگ نے سپریم کورٹ کے سارا ریپورٹ سپریم کورٹ کے سمکش رکھی ہے ہماری ریپورٹ اب جن پبلک دومین میں آ چکی ہے کل آئیوگ کے سلشوں کے دوارہ جنتہ کے بیچ میں رکھتی گئی ہے ہم نے جو کیا ہے وہ جنتہ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے پوری طاقت سے رکھائے اور ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ کانگریز کے لوگوں نے گلتی نہیں کی ہوتی تو آج یہ دکھت آتی ہی نہیں تو کیا ہے نیوز ٹانٹی فور مدیپردیش شتیزگڑ کے سوال آپ کو سوال دکھاتے ہیں اور پھر اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوال آپ دیکھئے ہمارے سوال ہیں او بی سی آرکشن پر پھر گھماسان کیا سپریم کورٹ سے نکلے گا سمادھان ستائیس فیسدی بنام پیتیس فیسدی اُلجھن کیا بینا آرکشن کے ہوگا ایلیکشن او بی سی آئیو کی رپورٹ پر سوال بی جے پی کانگریس میں سیاسی ببال اور ایم پی میں پنچائے چناؤ پر کب تک گرہن کب ختم ہوگا او بی سی آرکشن کی اُلجھن یہ کب ختم ہوگی سب سے بڑا سوال یہی ہے آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سیوریش نیتا جے پی دھنوپیہ جی جڑ چکے ہیں ہم بہت سواگت کرتا ہوں جے پی جی آپ کا نیوز ٹنٹی فور مدپردیش شتیزگڑ پر ہمارے ساتھ امیش شرمہ بی ری پی پر وقتہ جڑیں امیش جی آپ کا بھی بہت سواگت کرتا ہوں نیوز ٹنٹی فور مدپردیش کے اس خاص ڈیبیٹ میں اور رامشور سنگھ ٹاکر جی ازیوکتہ او بی سی ایڈیوکیٹ ویل فیر رامشور جی آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں لگاتار اس کیس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے لے کر آئے اب جب ستائیس فیسدی آرکشن کی تیاری ہو گئی ہے سب ہو گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کم ہے او بی سی ورک کو کم دکھایا جا رہا ہے اور وہ ستائیس فیسدی سے بڑھا کر سرکار پیتیس فیسدی کر رہی تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے کانگریس کو کہ ہم جہاں تھے اس سے ایک قدم آگے جا رہے ہیں کیا یہ پولٹیکل کریڈٹ لینے کے چکر میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں سر نہیں عبیلاش جی میں آپ سے ایک نمیدن کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی ستائیس پرشنڈ و پیتیس پرشنڈ والے معاملے پر کس طرح کا بیواب نہیں کر رہی ہے انہوں نے پیتیس پرشنڈ کیوں مانگا ہے یہ تو یہ جانے ستائیس پرشنڈ کیوں دینا چاہیے یہ کانون جانتا ہے آپ جانتے ہیں مدر پردیش کے اندر جو آج بھارتی تا پارٹی کی سرکار نے ایک ایسا آیوگ جسا کوئی سمیدھانک استیت نہیں ہے ایک جانچ آیوگ کی طرح بنایا ہوا ہے ایک آیوگ ہے پرشنہ برک کلیان برگ آیوگ اس کے مادہم سے ایک ریپورٹ بنائی اور ریپورٹ ماننی اچھی طرح نیالے میں آج انہوں نے پرستط کر دی جبکہ جو سمیدھانک آیوگ ہے مدر پردیش آج پرشنہ برگ آیوگ اس کا چیئرمن میں ہوں آج بھی وہ آیوگ استیت میں ہیں ماننی اچھی نیالے جوہل پر کے دوالا استیت کیا گیا ہے اور پرکرن بکیا گیا ہے لیکن سرکار نے سمیدھانک آیوگ سے کس طرح کی بات نہیں کی کہ انہوں نے معلوم ہے کہ سمیدھانک آیوگ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی بات کو نہیں مانیں گے ان کے حساب سے آگڑے پرستط نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنے حساب سے آیوگ جو بنایا اس آیوگ سے آیوگ تو پہلے بنا لیا تھا انہوں نے اس کے بعد جو آگڑے جاری کیے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہنا ہے پرسنٹیج تو چھوڑیے مدر پردیس کی چھپن پرتیسط آبادی پشنے برکی ہے انہوں نے سوال تالیس پرسنٹ کر دیا تو میرا جو صاحب طور پر کہنا ہے باردیس پارٹی کی متنوں سے کہ کس طرح سے کر دیا بھائی آخر کیا آدھار ہے کہ آپ نے کوئی ٹور فری نمبر دیا تھا کوئی آپ نے جانچ کی تھی آپ نے سربے کے لگائے تھے کہاں کہاں آپ نے ان کو آری کری کہاں سے ہاو یہ آپ کلیکٹیٹ ڈی ڈاٹا کہاں سے لے کیا آئی ڈاٹا مدداتا سوچی میں پورا نام ہوتے نہیں ہیں مدداتا سوچی میں جاتی ہوتی نہ کچھ ہوتا ہے تو آپ نے جاتی کا سمال آپ مدداتا سوچی بھی نہیں ہے دنوپیہ جی میرے مند میں ایک سوال ہے کانگریس کو پتا تھا دنوپیہ جی کے چھپن فیزدی او بی سی کے آبادی ہے تو آپ نے ستائیس پرسنٹ آرکشنی کورٹ میں کیوں مانگا آپ نے کیوں نہیں مانگ لیا پیتیس فیزدی آبادی کے ساپ سے آپ نے پھر یہ آروپ لگیں گے کہ کانگریس کو جب پتا تھا کانون سمبت ہے کم نہیں مانگا ایسا ہے آرکشن بھی ایک نیم پرکریہ کے تحیتی ملنا ہے ہر کسی کو ہر کسی نہیں مل جائے گا 35% اسی یہ مانگنا ہے مانگا ہے کہ ملے گا نہیں ہم کہیں گے 35% مانگا تھا 35% ملنے والا نہیں ہے کہیں سے بھی کہاں سے مل جائے گا کیا آدھار ہے کس پر سے بول رہے ہیں یہوں نے مانگا آپ کا سوال لے کر میں عمیز جی کے پاس آتا ہوں آپ نے بڑا سوال اٹھا دیا عمیز جی عمیز جی یہ جو مانگے کورٹ میں یہ ڈسون ہو جائے گی دھنوپیہ جی کا کہنا ہے یہ صرف پبلک کو دکھانے کے لیے فیس سیبنگ کے لیے ہے کیونکہ کانگریس کے کریڈٹ پر چلا جاتا اگر 27% مل جاتا جو کی لگ رہا ہے کہ مل جائے گا ہم چاہتے بھی ہیں کہ مل جائے تو کریڈٹ کانگریس کو چلا جاتا تو ایک قدم آگے وڑ کے مانگ لو کورٹ کو تو دینا ستا ہے 27% یہ عاروپ لگ رہے کیا کہیں گے آپ عمیز جی ایک تو میں بہت بینہ شیلتہ کے ساتھ اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سماج کے آئیسے پرتیک ونچید ورگ کو جو گیر برابری کا جیون جیرہ برابری میں لانا چاہتی ہے اور اس میں ہم شے اور پریے کی راجنیتی سے بچنا چاہتے ہیں اس کا کریڈٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے گا یا اس کا کریڈٹ کانگریس پارٹی کو ملے گا یہ وشہ دوسرا ہے اب گمبیر بات یہ ہے ابھیلاز جی آج جو ہم جس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں جو جے پی بھائی صاحب نے دو تین بڑے موجود پرشنے کھڑے کرے ہیں کہ کس آدھار پر آپ نے جنسنکھیا کا آقلن کر لیا تو میں ان کو بہت بینشیلتہ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں آج ہم نے سپریم کورٹ میں یہ جو پچھڑا ورگ کلیان آیوگ جو ہے اس نے جو سیتیس جلوں کے اندر سروے کرائے سیتیس جلوں کے اندر یہ پچھڑا ورگ کلیان آیوگ کی ٹیم گئی تھی اس کے مار درشن میں مدبردیش کے جتنے جلہ کلیکٹر ہیں ان جلہ کلیکٹروں نے سروے کراتا آر لائن ہم نے سجا بلوائے تھے OBC سے جڑے ہوئے جو 85 بڑے جاتیگت سنگٹھن مدبردیش میں کام کرتے ہیں ان سبھی 85 سنگٹھنوں کے ساتھ OBC کے 1 to 1 کی بات چیت ہوئی ہے ہمارے گوری سنکر بیسین جی نے بات کری ہے ہمارے سمبندیت ویباق کے منتری بھوپین سنگٹھن جی نے انے کو اس تھان پر بات کری ہے ہمارے پاس جو ویب سائٹ پر سجاو آئے ہیں ان کی سنکھیا 10835 سے ہم کو جو ایمیل پرابت ہوئے ہیں وہ لگ بگ ایمیل 165 پرابت ہوئے ہیں ایک بات اس کے بعد جو آج سپریم کورٹ میں رکھا گیا ہے 110 پیج کا جواب ہم نے پرستود کر آئے ہیں اس میں ہم نے 600 پیج کا اینیکشچر لگایا ہے اب رامجی مہا جن آیوک جو بنا تھا ہم نے رامجی مہا جن آیوک کے پرتیویدن کو بھی اپنی سنتری ریپورٹ کے اندر ایک آدھار بنا کر سپریم کورٹ کے سمکش پرستود کر آئے تو بھارتی جنتہ پرٹی جو ہے وہ تکتھیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہم نے پکتا ساکشی کھٹے کرے ہیں اور ایک 8000 پیج کی مدداتا سوچی الگ ہے اس مدداتا سوچی کو آج ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھا ہے وہ اس سمیں کے لیے ہم نے سرکشیت رکھا ہے کہ اگر ہمارے یہ جو ہم نے آج نشکر دیا ہے کہ 48 پیس دی آبادی ہے اگر اس 48 پیس دی آبادی کا زماننی سپریم کورٹ کبھی پرمان مانگتی ہے تو اس کے پرمان صوروپ ہم پرستود کریں گے اب اس 48 پرتیشت کا آقلن کیسے کرا 56 پرتیشت ہے 52 پرتیشت ہے یہ ساری چیزیں آقلیت کی جا رہی تھی یہ انومان آدھاریت گڑنا تھی اور اس سمیں جب ہم آئے ہمارے پاس ایک مشلیشن ہے ہمارے پاس ایک نشکر ہے ہماری جو رنڈ کی ٹیم تھی ریسرچ ڈیولپمنٹ جو کرا گیا تھا اس ریسرچ ڈیولپمنٹ ہم کو لگتا ہے کہ 35 پیسدی ان کو آرکشن دیا جانا چاہیے اب اس آرکشن کا پرتیشت کیا کرنا کیا نہیں کرنا اگر بات رامشور جی بھائی صاحب میں آمیشور یہ پاس آتا ٹھیک ہے میں آخری بات ہاں اویش جی بولیے مدیادہ سوچی کا تو میں نے شبدی نہیں کہا میں نے تو یہ کہا کہ ایک آٹھ ہزار ایک آکھلیت ایک آٹھ ہزار ووٹر لیسٹ ہم نے ایک اتھرت کری ہے ہی نا مدیادہ سوچی کا تو میں نے ابھی شکری نہیں کرا جاتی گر جنگنہ تو ہوتی نہیں ہے جس آدھار پر ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم کو بھی جب دوسرا راؤنڈ ابھیلاج جی مجھے دیں گے میں وہ بھی آدھار آپ کو بتا دوں گا میں رامشور جی کے پاس آتا ہوں جو بڑے ڈاؤٹ سے وہ کلیئر کر لیتے ہیں رامشور جی مجھے آپ بتائی آپ بہت اچھے سے بہت باریکی سے اور بہت سرل شبدوں میں سمجھاتے ہیں چونکہ ہمارے درشکوں کو سب سے پہلی ہماری چنتہ یہ ہے کہ یہ ستائیس سے پیتیس کی جو مانگ اچانک سے سرکار نے اپنے ریپورٹ کے آدھار پر کر دی ہے اس سے کہیں ایسا تو نہیں کہ فیصل آنے والا تھا وہ اور زیادہ ٹل لائے گا کیونکہ اب کوٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ستائیس فیزدی آرکشن دے یا پیتیس فیزدی دے تو آنے والے فیصلے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے میں اس کو implementation کرنے کے پراؤ الگ الگ ہے کہ سکھ میں ہم کو آرکشن دینا ہے تو آرٹیکل پندرہ چار ویبستہ کرتا ہے اور یادی روزگار میں آرکشن دینا ہے تو سولہ چار کی ویبستہ ہے اور جو پنچائتوں میں آرکشن سے سمبندت پراؤ دان ہے وہ آرٹیکل 243 میں پراؤ دان کیا گیا ہے اور آرکشن کی سیما کیا ہوگی اس کو نردھار سکنے کا رائٹ پالیام کو ہے ویدھائی کا کو ہے اور سمیخشہ ریویو کر سکتا ہے کہ آرکشن implementation کیا گیا ہے وہ ریجنی بل ہے کونسٹی ٹیوشنل ہے کہ نہیں ہے جہا آرکشن پچاس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا آرکشن کی سیما پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے ایک سوال میرے من میں مجھے کیونکہ بہت سارے سوال ہیں تقنیقی طور پر اور میں چاہوں گا کہ ان کے ہمارے درشک کو جواب مل جائیں اس کے علاوہ مجھے یہ بتائی ہے کہ سمدھانک اسطط بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو سپریم کوٹ اس آئیوک کی ریپورٹ کو سوئی کار کرتا اور ہائی کوٹ میں یہ معاملہ جب چل رہا ہے سمدھانک اسطط کو لے کر پچھڑا بر کلیان آئیوک کو لے کر کے تو آنے والے سمیں میں کیا ہائی کوٹ کے کسی فیصلے کے چلتے اس فیصلے میں پرابیت ہونے کی آشنگ کا ہے سر میں ایک ہوں گا کی اس کی سمدھانک تا ہے کیونکہ جو سپریم کوٹ نے دسمبر میں فیصلہ دیا تھا اس میں جو بردیوز کیا تھا دیڈی کمیسن سپیسیفک روک سے یہ ڈاٹا کلیکٹن میں کام کیا ہے کیونکہ پورو سے جو پچھلا بر کلیان آئیو کام کر رہا تھا اس آئیو کو ہی جمع باری دی اور انہوں نے جلوں میں دورے کر کے اور جو ڈاٹا کلیکٹ کیے ہیں اور اس کے آدھار پہ لگبک چھ میرا ایک سوال اور جو سب سے زیادہ چنتہ میں ڈالتا ہے آپ نے اپنے وقت میں کہا جو ہم نے درشک کو دکھایا کہ ہو سکتا ہے کہ مہاراست کے ترج پر مدھے چناؤ میں آپ کیسے لاغو کر سکتے ہیں یدی آپ کو کر نا تھا تو پہلے کر کر نا تھی کیونکہ 2010 میں تھری جیجیس بنچ کا جیجمنٹ ہے سپریم پورٹ کا جیجیس کی ادھیکتہ والی بنچ نے فیصلہ دیا تھا اور اس میں ایک پورے نانس لیٹ ڈاؤن کیے تھے اور گوالی والا جیجمنٹ 2021 میں آیا تو اس جیجمنٹ میں جو دیئے گئے تھے ان کی کمپلائنس پہلے سرکاروں کو کرنا چاہیے تھی جو نہیں ہوگئے جیس نردی انترا سانی کے جیجمنٹ میں بھی دیئے گئے چھیک اس باستے ایک کمیسن ایو پانٹ ہوگا جو نرکتر لوگ سے کی انالیس کرے گا ہر سال گورنمنٹ کو ریپورٹ سممیٹ وہاں کی جو سنتوشت ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے لیکن پانچائت جن پار چلا پانچائت یہ بھاگیداری جو جن سماج کے اپنے باٹ کے اپنے جو بھی کام اور میں مانگ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی چناؤ ہونا چاہیے اور سرکار نے جو ابھی ریپورٹ بنائی ہے اور اس میں جمع بلکل بلکل نہیں کوئی بلکل ہمارے بلکل نہیں سرکار کے آیوک کے ساتھ بیٹھا کیا کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہیں ایسی کوئی ہم لوگوں کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے امیز جی آپ نے پچاسی سنگیٹھنوں سے بات کی آپ نے دعویٰ کیا اور دیکھئے لوکیندر گرجر جی کہہ رہے ہیں بی اکتہ منج کے ادیش کہ ہم سے اس طرح سے کوئی افچار بات نہیں ہوئی ہے تو سر تھوڑا سا دکت لگ رہی ہے اس پورے معاملے میں کی ستتھی جی پی دنوپی جی دیکھئے جو آپ سوال اٹھا رہے تھے لگ بگ وہ ایک آشنگ کا تو جتائی اور کہا کہ اپ چارک 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 میں تیہ کیا جائے اور او بی سی سنگٹرون سے بات کی جائے پہلا سوال لیکن دوسرا سوال میرا یہ بہت ضروری ہے کہ اب یہ تیجھے تقنیقی طور پر فسیں گی تو او بی سی آرکشن اور زیادہ لٹک جائے گا تو بی جے پی اور کانگریس کیا اس پورے معاملے کو لے کر کہ ایک ساتھ نہیں آسکتے تاکہ او بی سی کون کا سرکار کے بکیل آئی کوٹ میں اسی ویسے بول رہے سمیدھان اسے کہا جاتا ہے سمیدھان بیدان سوام پاس ہو سنستہ بنائی ہوتی ہے دھنوپی اجی اگر سمیدھانک نہیں ہوتا سمیدھانک سنستہ نہیں ہے کہ آپ ان سے جنرل تسار مہتا جی نے سوہم تحصیل کا ٹائم لے لیا انہیں خود معلوم اگلت یہ بھارت پارٹی پچھلے برگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی چھلاوہ کرتی ہے ہمارے واجہ پا کے ساتھ مل جاتے ہے وہ بھی اس ساتھ بھی سی بات کرتے دھنوپیہ جی آپ کے پاس دھنوپیہ جی میری بات سنیے دھنوپیہ سوال تو لینے سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کر رکھا ہے آپ سپریم کورٹ میں ریپورٹ چلی گئی دستار رکھ اس پر فیصلہ آ جائے گا آپ کم سے کم جا کر اس چیز کو اسٹے تو کرا سکتے نا گلت ایجنسی سے آپ ڈیٹا بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے کامرے سے نگوا دیا اس لیے ہم تو چاہتے مانے اچھ تم نیالے کر دے لوگوں کے ساتھ آر ایکشن کی سکتہ پرشن کار ایک 35% بات کر تیس میں 38% بھی کلا جوڑا گیا اور اس کو مدھ پردیس نے اپریل 2021 میں مدھ پردیس میں پچھڑا برگ آیوک کو سمبی دھان کے سنسو دھن کے انورو گتھن کنے کا ایک بڑھیں جو پہلے سے ہے لیڈی کلیان برگ نہیں لکھا اس کے کلیان آیوک لکھا سوال کا جواب چاہتا ہوں کیا یہ بڑھ بھی سکتا ہے پہلے سے آلوڑی چل رہا بڑھ بھی سکتا بھی پچاس پیسدی ہو سکتا ہے پیس سکتا گیا 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 پیس کیا گیا پیس پیس ٹھیک سر وقت ختم ہو گیا بہت معافی چاہوں گا بہت اچھی ڈیویٹ ہو رہی تھی ایک دو تین چیزیں بڑی سپسٹ ہو گئی ہیں لیکن جو سب سے لیکن یہ بات بھی تہ کہ جس طرح سے کانگریس نے 48 فیزدی کے مددے کو اچھال دیا ہے تو آنے والے کچھ دنوں میں آپ یہ مان کے چلئے کہ سرکار اس 48 فیزدی کا جو انترم ڈیٹا دیا گیا ہے اسے اپنی فائنل ریپورٹ میں بڑھا کر کے کم سے کم 50 فیزدی کر دے یہ مجھے ابھی کی طور پر جو میرا انواع کہتا ہے وہ ویسے حالات نظر آ رہے ہیں فیلال جی پی دھنوپیہ جی امیش شرمہ جی لوکین گرجر جی رامیش سنگ تھاکور جی آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اس ڈیبیٹ میں آنے کے